بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں نے کافی یوٹیوب چینلز کے اوپر یہ تو سن لیا ہوگا کہ تحریک لبائک پاکستان نے کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں بارہ چیرمین کی سیٹیں جیتنی ہیں لیکن آپ لوگ کو یہ پتا نہیں کہ کیا یہ واقعی یہ جو خبر دی جاری ہے یہ تصدیق کے ساتھ ہے اور اگر یہ تصدیق کے ساتھ ہے تو تحریک لبائک پاکستان کے ان امیدواروں کے نام کیا ہیں جنہوں نے چیرمین کی سیٹ پہ الیکشن جیتا ہے یا یوت کونسلر کی سیٹ پہ الیکشن جیتا ہے انہوں نے ووٹ کتنے حاصل کیے ہیں تو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ میرے پاس آ چکی ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کہاں سے چیرمین منتحب ہوا ہے اور اس چیرمین کا نام کیا ہے اور اس نے ووٹ کتنے حاصل کیے ہیں اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ میڈیا کے اوپر ٹی ایل پی کی جیت کی حبریں کیوں نہیں چال رہی اور کیا کوئی میڈیا کے اوپر بھی حبر چلی ہے جس میں تحریک لبائک پاکستان کا کوئی امیدوار جیتا ہو تو میڈیا کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میڈیا کے اوپر بڑی بڑی جو سیٹیں ہیں ان کے حوالے سے حبریں دی جا رہی ہیں اور ایک جو بڑی سیٹ تھی وہ بھی تحریک لبائک پاکستان نے جیتی ہے اور جیو نیوز نے اس کی حبر دی ہے جیو نیوز کی حبر کا سکرین شوٹ بھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا پہلے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ جو چیرمین جیتے ہیں انہوں نے ووٹ کتنے حاصل کیے امیدوار ٹیل پی کی جانب سے کون تھا وہ ڈیٹیل بتاتا ہوں اور آخر میں جو بڑی سیٹ تحریک لبائک پاکستان نے جیتی ہے جس کی حبر جیو نیوز نے بھی چلائی ہے جیو نیوز کی حبر بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور تحریک لبائک پاکستان نے جو بڑی سیٹ جیتی ہے اس کے حوالے سے بھی ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں تک باسانی پہنچتی رہیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی جو سیٹ تحریک لبیق پاکستان نے یوت کونسلر کی جیتی ہے وہ گرت بہتیار سے جیتی ہے اور تحریک لبیق پاکستان کے امیدوار نے پانچ سو پانچ ووٹ حاصل کیے ہیں اور تحریک انصاف کو یہاں پہ تحریک لبیق پاکستان نے شکاست دی ہے بڑے مارجن سے اور بلے کے صرف ڈیڑھ سو ووٹ تھے اور ایک ازاد امیدوار تھا جس کا انتہابی نشان پر اعلیٰ تھا اس نے صرف ڈیارہ ووٹ حاصل کی ہیں یعنی کہ ساڑھے تین سو کی لیڈ کے ساتھ تحریک لبیق پاکستان نے یہاں سے الیکشن جیتا اس کے علاوہ کلاچی گرہ بختیار سے تحریک لبیق پاکستان نے پانچ سو تین ووٹ حاصل کر کے یہاں سے یہ سیٹ جیتی ہے اور تحریک انصاف نے یہاں سے بھی ایک سو انچاس ووٹ حاصل کیے ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر آئی ہے اور تیر نے یہاں پہ پیپلز پارٹی نے گیارہ ووٹ صرف حاصل کیے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ روڑی گاؤں سے تحریک لبیق پاکستان نے ایک یوت کانسلر کی سیٹ جیتی ہے اور کرین نے حاصل کیے ہیں سیمنٹی نائن ووٹ تیر نے نائنٹین ووٹ حاصل کیے ہیں یعنی کہ انیس ووٹ اور بلے نے اٹھارہ ووٹ حاصل کیے ہیں اس کے علاوہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حاجی عباد شریف سے ہواتین کے پولنگ سٹیشن پر تحریک لبیق پاکستان کے تینے امیدواروں نے جیت حاصل کی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ ازاخیل سے بھی تحریک لبیق پاکستان نے بڑا سرپرائز دیا ہے اور بڑی سیڈ جیتی ہے تحصیل جرنل کانسلر تحریک لبیق پاکستان کی جانب سے منتحب ہوئے اس کے علاوہ دیرہ اسماعیل ہان سے بھی تحریک لبیق پاکستان نے چیرمین کی بڑی سیٹ جیتی ہے اس کے علاوہ حیبر آپ کو اور بھی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اسماعیل ہان کے گاؤں جبار والا میں تحریک لبیق پاکستان کے نامزاد چیرمین جرنل کانسلر محمد جواد بلوچ نے یہ سیٹ جیتی ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رنوال ویلج میں تحریک لبیق پاکستان کا مکمل پینل جیت گیا ہے اور تحریک لبیق پاکستان کی جانب سے جرنل کانسلر چیرمین کی سیٹ سے دس سو ترتالی ووٹ ڈیکار حبیب الرحمن صاحب یہاں سے الیکشن جیتے ہیں اس کے علاوہ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ینگ کانسلر فرہان نے لیڈ پر کامیابی حاصل کی ہے اور دس سو ساٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں اس کے علاوہ ابھی میں آپ لوگوں کو وہ حبر بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو جیو نیوز کے اوپر تحریک لبیق پاکستان کے حوالے سے شائع ہوئی ہے اور یہ سب سے بڑی سیڈ ہے جو تحریک لبیق پاکستان نے حاصل کی ہے آپ لوگ سکرین شوٹ بھی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس میں تحریک لبیق پاکستان یعنی کہ ٹی ایل پی کے امیدوار بطالی سو اکاون ووٹ لے کر پہلے نمبر کے اوپر ہیں اور جے ایو آئی فے کے تقریباً تین ہزار ووٹ لے کر دوسرے نمبر کے اوپر ہیں تو مزید بھی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں گی کنفرم چودہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کے جائیں گی امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے جائیں چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور کومٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ